یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکتے دعوت کو ایک جملے میں پیش کیا گیا ہے یا ایو ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اے لوگو اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہارا پالنے والا ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اب یہاں عیسائیت پر ذرا غور فرمائیے تین لفظ بڑے اہم ہیں یہاں اعبودو ربکم اللذی خلقکم اعبودو یعنی مطالبہ نمبر ایک یہ ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی بندگی کرو اور وہ کون ہے ربکم جو تمہارا رب ہے جو تمہارا پالنے والا ہے اور تیسری چیز یہ اللذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہاں تین قسم کی توہید کا ذکر ہوا توہید خالقیت توہید ربوبیت اور توہید عبودیت تو سب سے پہلے یہ بات ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے ہوا الاول وہ اول ہے وہ سب سے پہلے ہے اور وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے جب کچھ نہیں تھا تو وہ موجود تھا اللہ کو موت نہیں آتی وہ مرتا نہیں وہ وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ موجود تھا وہ اول ہے وہ اتنی بڑی ہستی ہے اتنی عظیم ہستی ہے وہ اول ہے اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں یعنی جو اول ہے وہی خالق ہے اور جو بعد میں آئے ہیں وہ سب مخلوق ہیں یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیدا کرنے کے عمل میں کوئی اور شریک نہیں ہے وہ اول ہے کوئی فرشتہ کوئی جن اور کوئی انسان اس کے اول ہونے میں شریک نہیں ہے اور سب اس کے بعد پیدا کیے گئے ہیں اس ایک اول ہی نے سب کو پیدا کیا ہے یعنی زمینوں کو آسمانوں کو فرشتوں کو جنات کو انسانوں کو جانوروں کو پرندوں کو اور یہی بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی قل اللہ خالق کل شیئن وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَخَارِ اے محمد سیاسم اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے دنیا کو بتا دیجئے اللہ خالق کل شیئن اللہ ہر شئے کا خالق ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَخَارِ وہ واحد ہے اور وہ قحار ہے وہ سب پر حاوی ہے اور وہ سب پر سب پر محیط ہے وہ قحار ہے تو اللہ تعالی خالق ہے اللہ سے خالق کل یہ پہلے بات ہوئے دوسری بات یہ وہ ہمارا رب ہے اور رب کا مطلب یہ ہے کہ رب ایک تو پالنے والا ہے ایک پرورش کر کے اس کو اپنی انتہا تک پہنچانے والا ہے جیسے ایک انسان ہے وہ ماں کے پیٹ میں آٹھ نو مہینے رہتا ہے تو پہلے وہ نطفے سے پھر علقہ بنتا ہے پھر مدقہ بنتا ہے پھر ہڈیاں بنتی ہیں روپ ہونکی جاتی ہے اور بالآخر وہ ماں کی پیٹ سے برامت ہوتا ہے تو انسان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے انسان کو اس کے ارادے سے لے کر نطفے سے لے کر اس کی تکمیل کر کے اور وہاں پر خون کا اور رسک کا اور پانی کا انتظام کر کے اس میں روپ ہونک کر اس کو وجود میں لیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام علیکہ